بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب بار کاؤنسل کی لیگل ایڈوکیشن کمیٹی اور سیمنار اور سیمپوزن کمیٹی کی طرف سے پنجاب بار کاؤنسل کے آج چھتیس آخری دن کی اوپر چھتیسویں لانڈوک لیکچر کی اوپر ہم آپ کو کشام دیت کہتے ہیں تمام دوستوں کو ابھی کچھ عرصہ پہلے ابھی ہم نے لانڈ ریونیو کی اوپر اور جو کہ اگر آپ وقالت کے اندر اگر آپ زمین کا زمین کا تناسف بغیرہ دیکھیں آلموسٹ آدھے سے زیادہ آپ کے مقدمے بلکہ تقریباً اسی فیصد مقدموں کے اندر لانڈ ریونیو ڈاکیمنٹس کا کوئی نہ کوئی عمل دخل آتا ہے پروفیشن کے اندر آپ جب افتداء کے اندر آتے ہیں تو فرد کیا چیز ہوتی ہے جمعبندی کیا چیز ہوتی ہے وہ آپ قانون کے اندر تو پڑھ لیتے ہیں لیکن آپ کی نظر سے جب وہ آپ کے سامنے وہ ڈاکیمنٹ آ جاتا ہے تو ہر بندہ ہی یہاں پہ نیا یانگستر باکل آ جاتا ہے اور اس کی الفاظ کیسے پڑھے جاتے ہیں فرد کیا چیز ہوتی ہے اکس شجرہ کیا چیز ہوتی ہے جمعبندی کیا چیز ہوتی ہے وہ کسی کو بھی نہیں پتا چلتا تو آج کی ایکسرسائز کا مقصد یہ ہے کہ وہ ڈاکیمنٹس آپ کے ہاتھ میں دیکھ کر اور ایک ٹرو پروفیشنل ان دا آن دس پرٹیکلر سائیڈ ریونیو کی سائیڈ کے اوپر وہ آپ کو گائیڈ کریں کہ کس طریقے سے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہماری خوش قسمت تھی اور باروکیشنل کورس میں ایک زبردست چیز مجھے یہ بیچ میں لگی کہ ایسے ایسے آؤٹسٹینڈنگ پروفیشنل سے جن سے زیادہ انٹریکشن وغیرہ نہیں تھی ملاقات ہوئی کہ جنہوں نے چند دنوں میں ہی ہمیں اپنا 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 فین بنا لیا ہے ہمارے ممبر ارشد علی مہار صاحب لیگل ایڈوکیشن کمیٹی کا اسرار تھا کہ اگر آپ نے ریونیو پر کرنا ہے کام تو صرف ایک ہی ان کے نزدیک نام تھا اور انہوں نے نوناری صاحب سے ہماری ملاقات کرائے ہی مستاق احمد نوناری صاحب is a legend of the revenue side in his own lifetime میں یہ چیز کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا ان سے بھی آپ کو unique ان کا experience ملے گا کیونکہ ابتدا کے اندر نوناری صاحب نے تحصیل دار کے طور کے اوپر جوئن کی revenue کو revenue side پہ اور assistant commissioner کے طور کے اوپر انہوں نے وہاں سے retire ہوئے اور اب وقالت کر رہے ہیں اور پچھلے 20 سال سے وقالت والی side کے اوپر بھی تو ان سے زیادہ exceptional experience آپ کو دونوں sideوں کا کہیں نہیں ملے گا تو ہم پنجاب بار کاؤنسل کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں مستاق احمد نوناری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ملک صاحب نے بتایا ہے کہ ہماری litigation کا تقریباً 80% جو ہے اس میں revenue record کا دخل ہر صورت موجود ہوتا ہے litigation ریونو سائٹ پہ board of revenue اور revenue course وہ چھوڑ کر جب آپ civil court میں جائیں گے استقرار حق کا کوئی دعویٰ دائر کریں گے تو وہاں پر آپ کو ڈاکومنٹ بسقود کے طور پر دینے پڑیں گے ملکیت دینا پڑے گی اور اس کے بعد آپ کو گردابری کی نکولات پاہم پر پیش کرنا پڑیں گی جس کی بنیاد پر پھر جا کر اس نتیجے پر پہنچ کیا کہ کون اس قطبے کا حق دار ہے اور کس کیا ہے criminal side پہ جائیں تو وہاں بھی dispute ہوگا کہ فصل میں نے لگائی تھی اس نے کٹ لیا ہے پچا ہوا ہے ٹرائل ہو رہا ہے اس نے میری بننا شکنی کر لیا ہے اس نے encroachment میرا رقبہ کر لیا ہے اس کی revenue side پہ demarcation کا نتیجہ کیا نکلتا ہے possession کس کا تھا حملہ آور کون تھا اور defend کون کر رہا تھا تو قتلوں کے فیصلے بھی میں نے دیکھا اپنی زندگی میں صرف گردابری کی بنیاد پر وہ فیصلے ہوتے ہیں کہ یہ حملہ آور تھا یا defendant تھا اس revenue record کو سمجھنے کے اتنی اہمیت ہے کہ ایک بنیادی وکیل تو چھوڑیں آپ کوئی جاجب بھی اپنی سیٹ پر بیٹھ کر اگر اس کام کو نہیں سمجھتا تو وہ اپنا کام بحق انجام نہیں جائے سکتا تو اس کے لئے مجھے ملک صاحب نے حکم فرمایا تو میرا جون کے ایکسپیرینس میں نے بطور تحصیل دار قبلک سروس کمیشن سے سروس کو جائن کیا اور بطور آٹھ سال ساب ریجسٹر کنسولیڈیشن اپسر تحصیل دار تمام پوسٹوں پر کام کر کے پریکٹیکل جو میں نے ایکسپیرینس حاصل کیا تو اس کے حوالے سے میں آپ کو آج ٹائن تھوڑا اور مختصر ہے لیکن جو مین ڈاکومنٹ آپ کے سامنے آتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ کیسے بنتے ہیں تو اس کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا امید ہے کہ آپ کے لئے یہ مفید ثابت ہو سب سے پہلے ریمو سائٹ پر آپ جب پٹواری کا نام سنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسٹوڈین آف ریکارڈ یا ریکارڈ پیپر جس کے پاس اس موزے کا محال کا ریونو ریکارڈ ایک بستے کی صورت میں بندہ ہوا اس کے پاس ہے تو وہ بستہ اس کے پاس آپ کی امانت لوگوں کی ذمیداروں کی حق داران کی وہ امانت ریکارڈ کا وہ پٹواری کے پاس ہے اس کی کچھ کوپیز جو ہیں وہ ریونو ریکارڈ ہمارے زلہ کے آفس ریکارڈ روم میں بھی موجود ہوتی ہیں کچھ تحصیل میں موجود ہوتی ہیں اور کچھ ایسے ڈاکومنٹ بھی ہیں جن کی کافی وہاں پر موجود نہیں ہوتی وہ صرف پٹواری کے پاس ہوتا ہے ان میں نمبر ایک پہ ہے آپ نے سنا ہوگا کہ روز نامچاہ بات جاتی ایک ڈاکومنٹ ہے ایک ریجسٹر ہے جس کا نام ہے روز نامچاہ بات جاتی انگلیش میں آپ اس کو ڈیلی ڈیری کہتے ہیں لیکن انگلیش کی کتابوں میں میلینڈر ایونو رورز میں بھی اس کا نام انہوں نے روز نامچاہ بات جاتی ہی لکھا ہوا ہے چونکہ ڈیلی ڈائری میں دو قسم کے روز نامچاہ پٹواری کے پاس ہوتے ہیں ایک روز نامچاہ بات جاتی ہوتا ہے اور ایک روز نامچاہ پرتال ہوتا ہے وہ جو روز نامچا پرتال ہے وہ صرف اور صرف افسران کی پرتال کے مقصد کے لئے ہوتا ہے جب بھی اس کے حلقے میں کوئی سینئر آفیسر تحصیل دار اسسٹنٹ کمیشنر ڈپٹی کمیشنر وزٹ کرتا ہے وہ روز نامچاہ پرتال کرتا ہے اس میں وہ اپنی پرتال کا اندراج کرتا ہے اور اپنے جو اس کے کومنٹس ہوتے ہیں وہ اس میں درج کرتا ہے کہ میں نے آج کے انسپیکشن میں کیا پایا لیکن اس سے ایک روز نامچاہ پرتال سے عام ذمیدار کا یا ہمارا بطور وکیل ہمارا اس سے کوئی غرض اور واسطہ نہیں پڑتا ہمارا واسطہ جو پڑتا ہے وہ روز نامچاہ واقعاتی سے پڑتا ہے روز نامچاہ واقعاتی کی جو پروین ہے کہ یہ کیسے اور کیوں ڈاکومنٹ مینٹین کیا جاتا ہے اس کو لینڈ ریونو رولز انیس سو اٹھاٹھ سکسٹی ایٹ کے رول نمبر چوتیس کے تحت روز نامچاہ کو مینٹین کیا جاتا ہے اور اس میں مینچن کیا گیا اس رول میں کہ اس میں کیا کیا چیز درج ہوگی اس میں بہت ساری چیزیں دی گئی ہیں وہاں کو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی وبائی بیماری آ جائے تو وہ بھی لکھنی ہے کوئی آسمانی آفت آ جائے تو وہ بھی لکھنی ہے بارش ہوئی ہے کتنی ہوئی ہے تو وہ بھی روز نامچا واقعاتی میں درج کرنی ہے لیکن وہ اس طرح سے مینٹین کیا نہیں جاتا نا پٹواری اس کی پرواہ کرتے ہیں ہمارے مقصد اور غرض کے لیے جو ہمیں اس کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کے پاس انفرمیشن کو جاتی ہے کہ میں نے اپنی زمین بیچ دی ہے اور دوسرا بندہ جاتا ہے کہ میں نے وہ زمین خریر لی ہے تو وہ سیکشن فارٹی ٹو میرے سے پہلے سمیر صاحب نے اس کا شاید لینڈ ریونو میں ذکر کیا ہو کہ سیکشن فارٹی ٹو جو ہے لینڈ ریونو ایکٹ کا اس کے تحت انتقال کا اندراج ہوتا ہے کہ فارٹی ٹو کی جو ابتدا ہے سیکشن کی وہ یہ ہے کہ پرسن ہو اکوائرز دی رائٹ شیل رپورٹ دی میٹر ٹو دی پٹواری اب جب کوئی زمین خرید لیتا ہے گاؤں میں کسی سے اس نے سعودہ کر لیا ہے یہ زبانی انتقال کی بات کر رہا ہوں ٹرانزیکشن جو ریجسٹر ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے فارٹی ٹو کے تحت زبانی انتقال درج کیا جاتا ہے وہ جب اس کے پاس جائے گا پٹواری کے پاس کہ میں نے زمین خرید لی ہے نورملی بایا اور مشتری دونوں اور ساتھ کوئی نمبردار یا کوئی کانسلر یا کوئی رسپیکٹیبل پرسن ساتھ جاتے ہیں پٹوار خانہ میں اور وہ پٹواری کو وہ انفرمیشن دیتے ہیں اور پٹواری اس کا اندراج روز نامچہ واقعاتی میں درج کرتا ہے اس کا روز نامچہ جو ہے واقعاتی ڈیلی ڈیری ہر سال کے لیے ہوتا ہے یکم جولائی سے لے کر تیس جون تک اس کا ایک سال کا عرصہ جو اگری کلچر ایئر ہے اس کے لیے وہ مینٹین کیا جاتا ہے اس کو سیریل وائل چلایا جاتا ہے ہر ہنٹری جو ہے اس کو ایک نمبر دیا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں رپٹ نمبر یا آپ رپورٹ نمبر کہہ لیں اور فیام میں وہ رپٹ نمبر بولا جاتا ہے اس رپٹ نمبر کے آگے اس کی ڈیٹ لکھی جاتی ہے کہ یہ آج فلان ڈیٹ ہے اور اس کا واقعہ آگے وہ درج کرے گا کہ آج فلان شخص بایا فلان مشتری ہمرا فلان کانسلر نمبر دار میرے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ فلان شخص نے اتنی زمین اتنے پیسوں کے عوض اس کو فروخت کر دیا ہے اس انٹری کو درج کرے گا روزنامچہ میں اور اس پر نمبر دار کے دقصت وغیرہ یا بایا کے مشتری جو حاضرین ہیں ان کے وہ دقصت کروا لیتا ہے یہاں سے ابتدا ہوتی ہے آگے ریونو ریکارڈ کے مینٹیننس کی کہ پہلی انٹری رپڈ روزنامچہ وہ پہلی انٹری چیز ہے یا پہلا ڈاکومنٹ ہے ریونو ریکارڈ کی جس سے ابتدا ہو رہی ہے یہ رپڈ روزنامچہ ہے اس کے بعد سیکشن فارٹی ٹو کے تحت ہی اس رپڈ کی بنیاد پر آگے وہ میوٹیشن کا اندراج کرے گا اس روزنامچہ میں یہ میوٹیشن کی انفرمیشن یا بے اور سیل تبادلہ کی انفرمیشن کے علاوہ جب کوئی کوڈ کا آرڈر آتا ہے کہ یہ اس کو ایمبلیمنٹ کیا جائے اس کا اندراج بھی وہ کرے گا کوڈ کا ورنٹ دخل آتا ہے کہ یہ رکبے کا قبضہ فلان کو دے دیا جائے تو اس کی انٹریویو اس میں وہ کسی میں کرے گا مختلف قسم کی جو انفرمیشن اوپر سے آئیں گی افسران کا جس کا ریونو ریکارڈ میں عمل درامت ہونا یا انکارپوریٹ ہونا لازم ہوگا تو اس کی ابتدا روزنامچہ رفٹ سے ہوگی اس ریجسٹر کو مینٹین کر کے جب بھی کوئی انتقال آپ لٹگیشن میں جائیں گے تو میوٹویشن کا انتقال آپ کے سامنے آئے گا تو اس کے اندراج میں پٹواری ٹھنگ جو ہے نا رپٹ کا روزنامچہ دیا ہوتا ہے کہ یہ بروے رپٹ روزنامچہ مورکہ فلان 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 یہ طرح کیا گیا اس کا یہ ریفرنس کاؤنٹر ریفرنس آپ کو ہر جگہ پر ملے گا تو یہ ایک ریجسٹر آپ کے سامنے موجود ہے اس پر یہ سیریل نمبر دو سو اٹھارہ لکھا ہوا ہے پاپی اس نکال لیجے آپ کے پاس فوٹو پاپی دیئے ساراں اور اس میں انتقال کا نہیں ہے یہ رپٹ روزنامچہ ایک اسسسٹنٹ کمیشنر احمد پورسیال کا یہ میرا ذاتی کیس ہے جو میں نے ہائی کورٹ میں کیا تھا اور وہ چوری اقبال صاحب لارڈ شپ نے وہ میری ریٹ ایکسپٹ کی تو وہ قبضہ جو ہے نا نجائز قبضہ انہوں نے کر لیا تھا اس میں جو کاروائی ہوئی تو یہ اسسسٹنٹ کمیشنر کی طرف سے جو کاروائی پڑواری کو لکھا گیا ریکارڈ موجود پر پہنچے موقع پر حاضر آمدگان زیر دست کے نشان انگوٹھا جاد سبت شدہ پائے گئے ہیں یہ ساری تفسیر اس نے آگے پڑواری میں دے کر اس کے نیچے اپنے دقصت اور کردابر کے اور حاضرین کے وہ دقصت دروا لیتے ہیں یہ اس طرح سے احکامات آنے والے بھی اس میں درج ہوتے ہیں اور جو ٹرانسفر آف رائٹس کے جو جتنے بھی میٹرز ہوتے ہیں وہ بھی اس میں درج ہوتے ہیں یہ پہلا ڈاکومنٹ جو ہے نا رپٹ روز نامچا واقعاتی جو ہے نا اس کی ابتداء یہاں سے ہوتی ہے پٹواری کے بستے میں سب سے پہلے ابتداء کے لیے یہ ڈاکومنٹ استعمال ہوتا ہے اس کے بعد آگے سر سر اس کو ذرا تھوڑا سا کردے پڑھ دیجئے تاکہ الفاظ بغیرہ دوستوں کو ایک دفعہ ان کے ذریعے میں آ جائیں گے اس کے اندر ہوتا کیا ہے یہ سر مجھتری 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 عام بدریہ پٹواری حلقہ کروائی گئی ہے مہاباد کاروائی سپورداری مطابق یہ سپورداری کا ایک ایس ہے ایسی صاحب نے کہا کہ یہ رکبہ جو ہے فصل فلانیں بیجی ہوئی ہے اس کا قبضہ فلان کو دینا ہے اور جب وہاں پر سٹینڈنگ کراپ جو کھڑی ہوئی تھی اس کو کسی کو سپوردار مقرر کر کے ٹیمپریریلی کے وہ اب بندے جو مالک ہے جس نے کاش کی اس سے واپس لی جاتی ہے ایک سپوردار مقرر کر کے اس کے حوالے کی جاتی ہے یہ کاروائی وہاں پر سپورداری کی جاری ہے قبضہ لیا جارہا ہے اور کسی بندے کو وہاں پر قبضہ دیا جارہا ہے آرزی طور کاشتہ مرتبہ پٹواری حلقہ گروہ ریجسٹر اکدرانے زمین سال دوزر دس گیارہ موزاق حضر سلطان بہو تصیل احمد فرسیال خاتن ورباست خسرہ نمبر چار سو دو بر اکبت رانویں کنال دو مرلے بر فصل گندم و بیخ سال دوزر انیس ملکیتی محمد حبیب سلطان وغیرہ درخواست گزاروں کی کو افراسیاب خان ولد خادم حسین قوم سیال مزارہ بیس کنال اور منظور حسین ولد غلام محمد خوکر مزارہ تیتیس کنال خاتن نمبر سکسٹی نائن نمبر خسرہ پائیں سو اکیس بٹے پائیں پندرہ سو ایک سو ستونجہ بٹے دو بر اکبہ اٹھالیس کنال نو مرلے فصل گندم محمد نجیب سلطان ولد حافظ فیض سلطان قوم جٹ آوان مزارہ کھاتا مذکورہ نمبر خسرہ پانچ سو ترتالی بٹے تین سو پندرہ بٹے دو بر اکبہ اناسی کنال دس مرلے فصل گندم بے سال بیس سو انیس منظور حسین ولد احمد مزارہ انکاش کار رکھی ہے کی موقع پر کاروائی سپورداری میں عمل میں لائی جا کر مسمی منظور حسین ولد سلطان قوم دعوت کو سپوردار مقرر کیا گیا اور اسے حدیعت کی گئی ہے کہ نقصان کی صورت میں افسران بالا کو نوٹس میں لائے گا بوقت اندل طلب پیش کرنے کا پباند ہوگا اور فصل کی نگہ داشت کرنے کا پباند رہے گا یہ مین چیز جو ہے نا پرڈنگ تو ہر پٹواری کی علیدہ علیدہ ہوگی آپ اس کو پڑھیں گے ان کے ہیڈرائیٹنگ پڑھیں گے تو وہ سپرٹ ہوگی اوپر یہ لکھا ہوتا ہے دوست دیکھیں گے روزنام شاہ واقعاتی ہے پٹواری کا حلقہ موضہ حضرت سلطان باؤ یہ جو سلطان باؤ احمد پورسیال میں جو مزار ہے مشہور گدی ہے یہ اس موضے کا یہ کیس ہے اور جو حبیب سلطان اور یہ ان کے جو نام آ رہے ہیں اس میں بھی وہ گدی نشینوں کے نام ہیں جو اس وقت وہاں پر موجود ہیں یہ کاپی ہے بس اس نے رپٹ وہاں پر درکی اس پر دکسنگ اٹھے کسی کے نہیں چونکہ یہ ایک آرڈرہ ہے اس نے انکارپوریٹ کیا اگر یہ بے کے انتقال کی انفرمیشن ہوتی پھر اس پر دسخت اور انگوٹھا جات ثبت کرواتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ آگے جب انتقال پہ آئیں گے کوئی بھی انفرمیشن سیکشن فارٹی ٹو لینڈ ریون ورک کے تحت کوئی میوٹیشن بے کا ہو تبادلے کا ہو ہیبا کا ہو یا وراست کا ہو وہ انفرمیشن پتواری کو جب دی جائے گی تو اس کو وہ انکارپوریٹ کرے گا اور اکارڈنگ لیو پھر میوٹیشن دری کرے گا اس میں وراست کے انتقال میں اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو وارثان میں سے کوئی ایک وارث آگر پتواری کو بتائے گا کہ میرا والد میری والدہ فلان تاریخ کو فوت ہو گیا ان کا ڈیٹسل ٹیپکٹ وہ ساتھ لائے گا اور اس کے مطابق اس کے فلان فلان ہم تین بھائی ہیں دو بہنیں ہیں ایک ہماری ماں زندہ ہے یا کوئی نہیں وارث نہیں ہے چچا زیاد بھائی ہیں جو اس کے وارثان کی ڈیٹیل ہوگی وہ اس کو بتائے گا تو وہ اکارڈنگ لی اس کی رپٹ روز نامچہ اسی طرح درج کرے گا اور پھر اس کے بعد وہ میوٹیشن درج کرے گا روز نامچہ باتیاتی میں ہر ٹرانسفر آف رائیس کی انفرمیشن جو بھی ہے وہ انکارپوریٹ کی جائے گی اور اس کے بعد اس کا میوٹیشن وہ انتقال بے ہو سکتا ہے وہ انتقال ہبا ہو سکتا ہے گفٹ ہو سکتا ہے وہ انتقال تبادلہ ایکسچینج ہو سکتا ہے وہ انتقال وراست ہو سکتا ہے جس قسم کی انفرمیشن ہوگی وہ اس میں درج کروائے گا اور اکارڈنگلی وہ میوٹیشن درج کرے گا اس انفرمیشن کے مطابق جو انفرمیشن دی جا رہی ہے پٹواری کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ دی جانے بالی انفرمیشن جو ہے اس کی تصدیق کرے اس پر انکواری کرے وہاں پر سیکشن فارٹی ٹو میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ شیل انٹر دی انفرمیشن ان روز نام چاہتی ہے یہ منڈیٹری پرویین ہے کہ جو انفرمیشن آئی ہے وہ اس پر روز نام چاہت درج کرے گا اور میوٹیشن بھی درج کرے گا وہ انفرمیشن غلط ہے وہ انفرمیشن صحیح ہے اس کی تصدیق اور ویریفیکیشن اور انکواری کا افتیار پٹواری کے پاس نہیں ہے وہ ہر صورت ہر انفرمیشن کو درج کرے گا اس کی تصدیق غلط اور صحیح ہونے کی سیکشن فارٹی ٹو سب سیکشن سیکس کے تحت ریول افیسر جب موقع پہ دورے پہ جائے گا کومن اسمبلی میں اس پر انفرمیشن کرے گا اس میں نمبردار بطیدار اور پارٹیسمنٹ جو ویلیج کے ہوں گے وہ واقعہ ان کو بتائے گا وہاں اس کی تصدیق ہوگی تو وہ اس انتقال کو منظور کر دے گا اور اگر اس کی واقعہ کی تصدیق نہیں ہوتی جس کے رائٹس لیا جا رہے ہیں وہ آکر کہتا ہے جی ہم نے کوئی سعودہ نہیں کیا وہ انتقال خارج کرے گا وہ کہتا ہے جی میں تو پیش ہی نہیں ہوا پٹواری کے پاس وہ انتقال خارج کر دے گا اگر اس واقعہ کی فل فلیج وہ تصدیق کر دیں اور ان اشخاص جو اپنے رائٹس دے رہے ہیں لے رہے ہیں ان کو ایڈنٹی فائی رسپیکٹیبلز کانسلر نمبردار اور پتیدارا شہر آلڈر ہنڈی ویلیج وہ کر دیتے ہیں تو پھر اپنا ایک مختصر فیصلہ میوٹیشن پر لکھے گا وہ جب آگلے روزنامچہ سے آگے میں میوٹیشن پر آوں گا تو اس کی تفصیل پھر وہاں پر وہ ساری میں بیان کر دوں گا آپ کی اجازت سے ایک چیز میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا یہ چیزیں ہم اس لیے نہیں آپ کو کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ پٹواری بننا ہے یا یہ اس طریقے سے یہ اس لیے آپ کو کہ مقدمہ آپ کے پاس آئے گا کہ یہ گفت تو ہوا نہیں بندہ پیش ہوا نہیں یہ ساری کی ساری سٹیپس آپ کو اس کی یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ آپ ایبیڈنس میں پروڈیوز کروائیں گے اور دکھائیں گے کہ یہاں پہ یہ ہوا روزنامچے میں بھی موجود ہے پھر یہ اس طریقے سے میوٹیشن ہوئی پھر یہاں پہ بیج میں جنرل میٹنگ کے اندر یہ سارے کسارا ہوا اس کو اس پرسپیکٹیف سے دیکھیں اس پرسپیکٹیف سے اس کے اندر انٹرنس لیں گے دعوے میں آپ نے ثابت کرنے کے لیے یہ کاغذات آپ کو اس لیے پڑھائے جا رہے ہیں اس سے اگلا ڈاکومنٹ جو ہے روزنامچہ واقعاتی کے بعد جب انفرمیشن آگئی تو اس کے بعد لا مالا وہ انفرمیشن جو حقوق کو ٹرانسفر کر رہی ہے تو اس کا انتقال میوٹیشن ریجسٹر میں اس کا اندراز کیا جائے گا ایک سو بتیس جس پہ لکھا ہوا سر یہ سر ہے چار سو چھبیس یہ ایک سو بتیس اس کے اوپر سامنے سے لکھا ہوا یہ انتقال نمبر چار سو چھبیس ہے اینکسر لکھا ہوا ہے وہ ایک سکتے نمبر چار سو چھبیس ہے یہ دیکھومیٹ چونکہ فائل سے نکال کے لائے ہیں تو وہ پیج فائل کا ایک سو بتا لکھا ہوگا لیپٹ سائٹ شروع میں نہیں تھا یہ تو شد ایک سو بہترس کی سائٹ پہ لکھا ہوا ان کو تو مل گیا ہوگا میں نے پاس دوستوں کے تو سامنے آگیا کہ آگا جس کی سائٹ آپ کے پاس پیپر آگیا میوٹیشن کا رائٹ سائٹ ویس کا نمبر شمار میں نیچے لکھا ہوا چار سو چھبیس آپ اس انتقال کے سب سے لاسٹ والا جو لیفٹ سائٹ پہ کالم ہے اس پر آجائیں اس میں ایک رپورٹ لکھی ہوئی ہے یہ کالم نمبر چودہ ہوتا ہے انتقال کا میوٹیشن کا کالم نمبر ڈیس پر جو لکھا ہوا ہے پٹواری کا نوٹ کو میں پڑھتا ہوں آپ کو پتا چل جائے جو میں نے روزنام چانے پیچھے آپ کو بتایا ہے اس کی تصنیق آپ کو یہاں سے ملے گی جنابی علی واقعہ جب ہم واقعہ بے جانی بروے رپٹ زری زبانی بروے رپٹ نمبر ایک سو بنجا مورخہ پندرہ دس بیس سو دو درج ریجسٹر کر کے مناسب کام پیش خدمت ہے یہ اس نے رپٹ روزنامچا جب اس کے پاس انفرمیشن آئی تھی اس نے اس کی ایک رپٹ روزنامچا میں واقعاتی میں رپٹ درج کی تھی اور اس کی ڈیٹ لکھی تھی یہاں پر انتقال درج کرنے کے لیے اس نے اس رپٹ کا حوالہ دیا ہے کہ میں نے اس رپٹ کے مطابق یہ اندرات جو دائیں ہوں دکھے ہوئے سارے اس رپٹ کے مطابق یہ ہیں اب اس رپٹ میں آپ نکالیں گے وہ اگر رپٹ ہمارے سامنے ہوتی اس میں یہ جو انتقال کے اندر آ جاتے ہیں ان کا یہاں پر ملتے ہیں اب اس میں یہ جو انتقال ہے یہ ریجسٹر انتقال فائل اینڈ کاؤنٹر فائل پر مشتمل ہوتا ہے اس کے دو پیج یعنی ہوتے ہیں جس میں درمیان میں سے اس کو کٹ لیا جاتا ہے حلیدہ کر لیا جاتا ہے ایک کو پرت پٹوار کہتے ہیں یعنی یہی ڈبل انٹری کی جاتی ہے پرت پٹوار ہوگا اور اس کے بعد اس کی فائل ہوگی جو سیم انٹریز ہیں وہ اس میں بھی پٹواری درج کرے گا یعنی فائل اینڈ کاؤنٹر فائل پرت پٹوار اینڈ پرت سرکار ان کو دو نام دیے جاتے ہیں اس پر یعنی یہ ڈبل انٹری کرے گا یہ جو ایک پیپر ہمارے سامنے ہے یہ اس کے اوپر اسی طرح ایک اور پیپر تھا اس کو درمیان سے یہاں سے اتار لیا جاتا ہے ایک پیپر پٹواری کے اس ریجسٹر انتقالات میں رہ جاتا ہے جس کو پرت پٹوار کہتے ہیں اور میوٹیشن ریجسٹر کہتے ہیں اس کا جو فائل ہے اس کو وہاں سے اتار کر ریون آفیسر اس پر اپنا ڈیٹیل فیصلہ لکھ کر اس کو از خود تحصیل آفیس میں وہ ریون آفیسر جمع کرواتا ہے جس کو پر سرکار کہتے ہیں اس کا آگے عمل درامت ریونو رکارڈ میں کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو آگے جا کر بتاتا ہوں اس انتقال کو سمجھنے کے لیے اس انتقال میں جو نمبر شمار ہے انتقال کا نمبر شمار یہ رپڑ روز نامچہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہر سال کے لیے رپڑ روز نامچہ شروع ہوگی یکم جولائی سے تیس جون تک آپ کے ایک چند دوست یہاں پہ ایسے بھی موجود ہیں کہ وہ آپ کے لیکچر کے بعد شاید یہ بھی پوچھیں گے کہ انتقال کا مطلب ہے کوئی فوت ہو گیا پہلے میں اس سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ انتقال کا مطلب پتا دیجئے ممیوٹیشن کا چند دوستوں کو شاید اتنا بھی نہیں معلوم ہے اور وہ جو اونر ہے نا جو اس کے حقوق ہیں جو ٹرانسفر ہو رہے ہیں وہ حقوق سمجھ لیں اس کی حد تک مر گئے ہیں انتقال ہو رہا ہے اور دوسری طرف یعنی عالم برزرگ میں وہ شکت ہو رہا ہے جو فوت ہونے میں بھی بندہ ادھر سے ادھر چلا جاتے ہیں ادھر سے ادھر جانے کا نام یہ ہے اگری کلچر ایئر ہوتا ہے اور اگری کلچر ایئر کے رفڈ روز نام چاہ ہر سال کے لیے بدل جاتا ہے اگلا رفڈ روز نام چاہ نئی رفڈ شروع ہوگی یکم جولائی سے میوٹیشن ریجسٹر نہیں بدلتا اس کا انتقال کا نمبر ہر سال نہیں بدلتا یہ کانٹینو کرتا ہے کب تک کانٹینو کرتا ہے جب بندوبست ہو جائے اور نئی مثل عقیت تیار ہو ریکارڈ آف رائٹس نیا تیار ہو تو پھر نیا میوٹیشن ریجسٹر لگے گا اور انتقال نمبر ایک سے شروع ہوگا مثل عقیت یا ریکارڈ آف رائٹس جو نئے تیار ہوتی ہیں نیا وہ دو موقعوں پر ہوتا ہے ایک بندوبست یعنی سیٹلمنٹ آف لینڈز کے تحت ہوتا ہے دوسرا کنسولیڈیشن آف آرڈیننس کے تحت پرسیڈنگ ہو کر جب کسی موزے کا اشتعمال ہوتا ہے تو اشتعمال کی ساری کاروائی ونداجات بننے کے بعد اس کا جو ریکارڈ اپنیٹ تیار کیا جاتا ہے اس وقت مثل عقیت تیار کی جاتی ہے اس مثل عقیت کے ساتھ بعد میں جو میوٹیشن ریجسٹر نیا لگے گا اس کا نمبر ایک سے شروع ہوگا اور وہ اگر پچاس سال تک اشتعمال نہیں ہوتا یا دوبارہ سیٹلمنٹ نہیں ہوتا تو میوٹیشن کا نمبر وہی چلتا رہے گا ہوا وہ ہزاروں میں چلا جائے اس کا نمبر وہ چینج نہیں ہوگا وہ کنٹینو کرے گا ایک مثل عقیت سے دوسری مثل عقیت تک ایک بندوبست سے دوسرے بندوبست تک یا اشتعمال سے بندوبست تک وہ کنٹینو کرے گا یہ اس میں تسلسل ہوگا نمبر میں اس کے جو کالم ہے چودہ کالم ہے آپ ذرا ملاعظہ فرمائیں کہ ایک سے چھے تک کالم کے بعد ایک ڈبل لائن لگی ہو جائے ڈبل لائن ساتھوں کالم ڈبل لائن کے بعد آ رہا ہے تو یہ جو چھے کالم ہیں ان کے اوپر ایک تحریر ہے اندراج ریجسٹر آقداران زمین آخری جس کی ترمیم مطلوب ہے یعنی یہ جو اندراج ایک سے چھے خانہ میں کیا جا رہا ہے یہ جمع بندی ریجسٹر آقداران کا اندراج ہے اور اس انتقال کے ذریعے اس اندراج میں ترمیم مطلوب ہے کہ اس میں ترمیم ہم کر رہے ہیں یعنی جمع بندی میں مالک اراضی تھا محمد فرید احمد خان مالک تھا اور اب اس رپٹ پر اس نے آ کر بیان کیا کہ میں نے اپنی زمین یہ نو سو اٹھتیس کنال کا حصہ جو ہے وہ فروغ کر دیا ایک سو چھتالیس کنال اور وہ میں نے فروغ کر دیا محمد حسین نظر محمد عبد الرمان مقبول احمد محمد اشرف محمد اقرب محمد اقبال زحمت علی باعثہ برابر پسران محمد صدیق کو رپٹ میں یہ ہوگا کہ میں نے یہ رکبہ ان کو فروغ کر دیا ہسے کھاں پر لکھا ہوا سر یہ سیکنڈ کولم میں آپ جائیں گے ادھر ادھر نیچے آپ اس میں اچھا ادھر ایس سائٹ اس سائٹ دوسرے یہ سار یہ سار یہ ہسا 3880 بٹے 18760 حصہ ایک سو چھتالیس کنال یہ اس میں یہ میں ابھی کولم پہلا میں نے آپ کو سمجھا دیا نمبر شمار کی حوالے تھے جس کے آگے آ جاتا ہے کھاتا نمبر ریجسٹر ہا کے دار آنے زمین یہ یہاں پر تئیس لکھا ہوا ہے یہ سیکنڈ کارلم ہے یہ ایک چیز سمجھ لیں کہ کہیں آپ کو لفظ سننے میں آئے گا کھاتا نمبر اور کہیں آپ کو سنائی دے گا کھیوٹ نمبر کھیوٹ کھاتے ہی کو کہتے ہیں اور کھاتے کو کھیوٹ کہتے ہیں کہیں آپ تحریر میں آپ کے سامنے کوئی بلیڈنگ آتی ہے کوئی دعویہ کی کاپی آتی تو اس میں لکھا ہوا ہوگا کہ رکبات دادی پچاس کنال بارمشت مل خسرہ نمبر فلان فلان واقعہ کھیوٹ نمبر فلان کہیں لکھا ہوگا واقعہ کھاتا نمبر فلان تو کنفیوز نہیں ہونا کھاتا ہے کھیوٹ کھیوٹ بارن نمبر فلان تائیس کے نیچے پھے کیا لکھا ہوئے یہ سر مذکور پہ رہا ہے لفظ کیا اس کا کچھ نہیں ڈالاو یہ جو کھاتا ہے اس وقت جو جمع بندی جو بٹواری کے پاس ہے جس سے وہ کام چلا رہا ہے اس کو کہتے ہیں زیرار جمع بندی یعنی ہر جمع بندی جسٹر آقداران زمین چار سال بعد اپ ڈیٹ ہوتا ہے اس کا نیا ایڈیشن آتا ہے تو اس وقت جو پٹواری جب انتقال درج کر رہا تھا اس وقت اس کے پاس جو ریجسٹر آقداران زمین مجود ہے اس ریجسٹر میں یہ کھیوٹ نمبر یا کھاتا نمبر تائیس ہے آپ ڈھونڈنا چاہیں کہ یہ بندہ مالک ہے یا نہیں ہے کہاں سے آیا تو آپ جمع بندی کا یا ہر جسٹر آقداران زمین کا کھاتا نمبر تائیس نکالیں گے تو اس میں یہ احمد فرید آپ کو اس کھاتے میں اس رکبے کا مالک مل جائے گا کہ یہ اس کھیوٹ کا اتنا رکبہ اور اس میں اس کا اتنا حصہ ہے وہاں مل جائے گا اس نے جب سودا کیا تو بٹواری نے اس کا کھاتا نکالا کھیوٹ نمبر تائیس اس نے درج کیا ہے کہ یہ کھیوٹ نمبر تائیس کا یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ڈبل لائن سے پہلے پہلے سارا اندراج وہ جسٹر آقدرانے زمین سے اکھا رہا ہے اس سے لے رہا ہے یہ وہاں پر کھیوٹ نمبر وہاں درج ہے ملکیت احمد فرید کی وہاں اس کھیوٹ میں درج ہے اس کے آگے نام کاشت کا ماں عوال یہ لکھا ہوا ہے لیکن وہاں کاشت پر وہ خود ہے اس نے نہیں دیا چونکہ ملکیت ٹرانسفر ہو رہی ہے کاشت کا قبضے کا اس میں مسئلہ نہیں ہے تو ٹوٹل کھاتا جو ہے نا یہ نو سو ٹھٹیس کنال کا کتا کتنے ایک سو ٹھٹیس کتا یعنی اس کے نمبر خسرے جو پورشن ہے نمبر خسرہ ہے اس کو کلہ نمبر کہہ لیں نمبر خسرہ کہہ لیں سروے نمبر کہہ لیں سروے نمبر خسرہ نمبر کلہ نمبر ایوان اینڈی سیم تھی ہیں تو یہ اس کھاتے کے یعنی کھاتا نمبر تہیس کھیوٹ نمبر تہیس کے ٹوٹل کتا کتنے ہیں ایک سو ٹھٹیس ہیں اس کا رقبہ کتنا ہے پوری کھیوٹ کا کھاتے کا وہ ہے نو سو ٹھٹیس کنال یہاں تک وہ اندراج ہے جو سابقہ مجود ہے اب اس میں تبدیلی کرنی مطلوب ہے آگے اوپر لکھیں جو آگے کالم نمبر سات ہے اس کے بعد آٹھ ہے نو ہے دس میں یہ جو آگے کالم ہے یہ نئی انٹریز پیدا ہونی ہیں جنہوں نے آگے جا کر پھر ریونو رکارڈ کا حصہ بننا ہے جہاں محمدیوں میں آ جانا ہے اس انتقال کے ذریعے جو انٹری منظور ہوگی وہ بعد میں بننے والے ریجسٹر اگدران میں انکارپوریٹ ہو جائے گی تو یہاں پر آگے آپ جائیں گے وہ کھیوٹ نمبر کے بعد ان مشتریان کے نام آ جائیں گے جنہوں نے یہ زمین خرید دی ہے پچیس کی ہوں گے تائی سے تائی سے پچیس پچیس یہ اس کی خیوٹ کا ٹوٹل رکبہ ہے یعنی یہ خیوٹ میں 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 آگے آ رہا ہوں میں آگے آ رہا ہوں آپ یہ سمجھیں کہ یہ پرانی انٹری ہے اس کو آگے لے کر جانا ہے نئی انٹری بلکھ تو مشتریان یہ پچیس لوگوں نے لکھا ہے یہ غلط ہے خیوٹ نمبر وہی رہتی ہے اب یہاں پر نام مالک ماں آوال پیچھے بھی یہ تھا کھانا نمبر تین میں نام مالک ماں آوال اب آگے پھر یہ خانہ نمبر آٹھ جو ہے اس میں پھر آگیا ہے کہ نام مالک ماں آوال ڈبل لائن کے بعد یہ آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نئی انٹری بن رہی ہے یہ ریپلیس کر رہی ہے کہ اس کو احمد فرید کو یہاں پر یہ مالکان آگے سارے ان کے نام ماں والدیت محمد صدیق لکھنے کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے ان کا حصہ 2880 بٹے ادھر بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ حصہ جو اٹھائی سو اسی بٹے اٹھارہ ساتھ سو ساٹھ حصہ ہے یہ وہ محمد سین وغیرہ کو ٹرانسفر کر رہے ہیں اور باقی بدستور یہ لفظ باقی بدستور بھی کنفیوزنگ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ جو جمع مندی میں آپ نے کھیوٹ نمبر تیس جہاں سے یہ لیا ہے کہ احمد فرید یہ اس میں حصہ دار ہے اس کی ہے اور اس میں جو حصہ اس کا ٹوٹل ایک سے زیادہ ہزاروں تک ایک کھیوٹ میں مال کھان ہو سکتے ہیں تو جو دینے والا ہے وہ احمد فرید ہے اس نے اٹھائی سو ٹوٹل کھیوٹ کے جو حصے ہیں وہ آٹھ ہزار ساتھ سو ساٹھ ہیں ان کو تقسیم حصے بناتے پٹواری ہیں وہ ان کو مرلوں پر لے جاتے ہیں حصے بن جاتے ہیں پھر آگے تقسیم ہوتی ہے ان کو پھر سرسائیوں پر لے جاتے ہیں تاکہ وہ اتنے حصے جو اوپر والے ہیں اتنے مرلے بنیں گے مرلوں کو پھر زمین نکال کر وہ اس کے آگے رکھوہ نکالا جاتا ہے نہیں میں یہ انتقال سمجھا لوں میں آگے پر تو باقی بدستور کا مطلب یہ ہے کہ ریسٹ آف دی لینڈ ہیں ریسٹ آف دی لینڈ آنرز وہ بدستور اسی طرح قائم ہے صرف یہ والا بندہ جو ہے نا وہ اپنا اتنا حصہ ٹرانسفر کر رہا ہے باقی جو ہے نا وہ اپنی جگہ پر قائم ہے وہ چینج نہیں ہو رہا صرف یہ والا چینج ہو رہا ہے اس کے بعد جب یہ حصہ انہوں نے خیوٹ کا نکالا تو خیوٹ کیونکہ ٹوٹل رکبہ تھا ناؤسو اٹھائیس کناہ اب اس میں سے جب آپ اٹھائیسو اسی بٹے اٹھارہ ہزار ساتسو ساٹھ پر نکالیں گے اس کا حصہ نکالیں گے تو جو ٹرانسفر ہو رہا ہے جو ٹرانسفر ہو رہا ہے جو موٹیٹ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ایک سو چوالیس کنال یہ حصہ جو لکھا ہوا ہے ٹھائیسو اسی بٹے اٹھارہ زار ساتسو ساٹھ یہ بن رہا ہے ایک سو وان فٹی فور کنال بن رہا ہے اور باقی کا حصہ ناؤ سو ٹھٹیس میں سے یہ ٹرانسفر ہو رہا ہے باقی با دستور کے باقی حصہ وان فٹ پشلی پریویس پوزیشن پر قیم ہے اتنے زیادہ بندوں کے نام لکھ دیئے ہیں وہ ایک اندر سے یہ ان کے شیرز وغیرہ کوئی نہیں لکھنے ہوتے ہیں یہ جو خرید دارہ ہیں وہ ایک باپ بیٹے کی اولاد ہیں محمد صدیق کی اچھا تو یہ خرید دارہ ہیں انہوں نے ساتھ لکھ دیا ہے کہ باعصہ برابر بسران یہ جو خرید دارہ ہیں مشتری ہیں برابر ایک 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 اکڈ خرید رہا ہے دوسرا پانچ اکڈ خرید رہا ہے تو وہ ان کے شیر اس کے حساب سے پھر وہ شیر لکھیں گے کے لائے انٹریز ہوں گے شیر لکھیں گے اس کا اتنا حصہ اس کا اتنا حصہ اس کا اتنا حصہ لیکن یہ کیوں کہ باعصہ برابر اپل شیر پہ ہے تو وہ ساتھ لکھا ہے باعصہ برابر تو یہ اتنا یہ ٹرانسفر ہو رہا ہے آگے جو اس کا امپورڈر یہ کالم ہے اس کا آگے کالم نمبر گیارہ آتا ہے اس میں ڈیٹیل آتی ہے بے زبانی زری زبانی زری کا لفظ اس نے اس اندقال میں اپنی طرف سے رقبے کی ڈیفرینشیئٹ کرنے کے لئے یہ سکنی نہیں ہے اس نے لکھ دیا ہے اثر وائز یہ ضروری نہیں ہوتا جب کھیوٹ آگئی ہے اور اس کا حصہ آگیا ہے تو وہ کھیوٹ بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ شہری ہے یا انٹری بتا رہی ہوتی ہے یہ بے کا لفظ ہوتا ہے بے زری زبانی اس نے لکھا بل ایوز موبلک اکیس لاکھ ساٹھ ہزار روپ ہے بروے رپٹ روزنامچہ واقعاتی نمبر ایک سو بنجام ورحب پندرہ ایک دو ہزار دو وہ تفصیل صاحب کا وہ رپٹ کا جو حوالہ اس نے دیا تھا وہ آ جائے گا کنسیڈریشن آ جائے گی کہ یہ کتنے میں زمین فروخت ہو گیا ہے زبانی دیکھیں اس پر یہ ریکارڈ سے اٹھ کر بات لیکن میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں چونکہ یہ کنفیونٹ ہے جی اس کو زبانی کیوں کہا جاتا ہے ویسے تو ٹرانسفر پرپرٹی ایکٹ کے تحت یہ لازم ہے کہ سو روپ ہے سے زیادہ ملیت کی کوئی اگر پرپرٹی ہے تو اس کی ریجسٹری ضرور ہے ریجسٹریشن ایکٹ کے تحت بھی اس کی ریجسٹر کروانا ضروری ہے یہ لاو تھا جب لینڈ ریمنو ایکٹ آیا تو آپ یوں سمجھیں کہ اس ایکٹ کی یہ ایکسپشن دی گئی ہے لینڈ ریمنو ایکٹ کے سیکشن فائٹی ٹول ہے یہاں بیان کر دیا کہ جو رائٹ ایکوائر کرتا ہے وہ پٹواری کے پاس زبانی طور پر بیان کرے گا پٹواری اس میں درج کرے گا اس کا انتقال درج کر دے گا کوئی تحریری ڈاکومنٹ ہونا ضروری نہیں ہے جو بھی ٹرانسفر کی فارم ہے وہ ورست ہے وہ بے گفٹ ہے جو کچھ بھی ہے اس کو زبانی کے طور پر وہ ہر چیز ٹرانسفر کر سکتا ہے ایگری کلچر کی حد تک تمام ٹرانسفر جو زبانی ہو سکتی ہیں اس کے لیے ریجسٹریشن ضروری نہیں ہے تو وہ بتا رہا ہے کہ تہریری طور پر زبانی طور پر یہ بے زبانی کا واقعہ اس نے آ کر بتایا میں نے درج کر دیا ہے اور اس کے اس اندراج کے بعد رپٹ کے بعد اس نے یہ انتقال درج کر دیا ہے اس نے یہ لکھا ہے کہ میں نے فلان رپٹ کے طرح یہ واقعہ میرے پاس آیا تھا اس کا حوالہ دے دیا ہے اور یہ اماؤنٹ لکھ دیا ہے کہ یہ ایک سو چھتالیس کنال زمین یہ اکیس لاکھ ساٹھ ہزار رپے میں انہوں نے فروغ کی ہے ایک چیز میں اور تھوڑی سی ایکسپلین کر دوں کہ اس زمانے میں ہم جب انتقال کرواتے ہیں تو پیمنٹ میں لوگ بڑے کانشیس ہوتے ہیں کہ جی ریونو افسر کے سامنے آمنے سامنے جا کر یہ پیسے دینے اور سامنے انگوٹھا لگوانا ہے ورنہ پہلے دے رہے ہیں تو وہ مخرج ہے لیکن جو میکانیزم لینڈ ریون وقت میں دیا ہوا ہے وہ یہ نہیں ہے وہ ڈیفرنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ جب کر لیتا ہے لے لیتا ہے ہزار پیسے دے کر اس نے رائٹس لیے ہیں تو پھر لینے کے بعد پیسے دینے کے بعد یعنی ٹرانزیکشن کرنے کے بعد گاؤں میں زبانی طور پر پھر وہ پڑواری کے پاس بدن تری منتھ جائے گا اس میں لکھو ہے کہ تین میں نے کے اندر جا کر وہ رپورٹ دری کرے گا سیکشن فارٹی کو بتا رہا ہے تو پڑواری رپٹ دری کرے گا پھر وہ انتقال دری کرے گا تو یہ بتائے گا کہ میں نے پیسے لے لیے ہیں اور میں نے قبضہ دے دیا ہے ریونو افسر کے پیش ہونے سے پہلے اس کے سامنے نہیں ہوگا پہلے سب کچھ ہو چکا ہے اس کو بیض بانی کہتا ہے اور ریونو افسر جب ان سے تصدیب کرے گا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرے سامنے پیسے لین دین کرو ایسا نہیں ہوگا وہ یہ پوچھے گا کہ آپ نے پیسے لے لیے ہیں ہاں جی میں نے لے لیے ہیں آپ نے قبضہ لے لیا زمین کا جی میں لے لیا اچھا آپ کو شناکت کون کرتا ہے نمبردار آئے گا آگے کہ یہ فلاں فلاں والد فلاں بایا اور یہ فلاں والد فلاں مشتری میں ان کو جانتا ہوں اور اس کو پھر سیکنڈ کرے گا ان ایدر پرسن کہ میں بھی ان کو جانتا ہوں ان کے کہنے پر ریونو افسر اپنا ایک مختصر آرڈر لکھے گا ان کی سٹیٹمنٹس نہیں لکھے گا بیان آت کے میں بیان کرتا ہوں فلاں والد فلاں میں نے زمین لے لیا میں نے کہا وہ تحریری شکل میں وہ ہوں نہیں کرے گا ان سے زبانی پوچھ کر خود اپنی طرف سے ایک فیصلہ اس میوٹریشن پر لکھ دے گا جو اس میں لکھا ہوا ہے نیچے وہ فیصلہ ریونو افسر کا ہے لیکن ریونو افسر کے پیش ہونے سے پہلے ایک سٹیپ اور ہے وہ سر آپ لیپ سائیڈ ذرا دکھائیں اس انتقال کی یہ بھلا اندرہ آج با مقابلہ با مقابلہ سیکشن فارٹی ٹو کے تحت رپٹ روز نامچاہ درج کی جاتی ہے اور ریونو افسر سیکشن فارٹی ٹو سب سیکشن سیکس اور سیون کے تحت انکوائری کر کے اپنا مختصر آرڈر اس پر لکھتا ہے مگر اس کے درمیان میں انتقال کے اندراج اور ریونو افسر کی ویریفکیشن اور تصدیق انتقال کے درمیان میں ایک تیسرا بندہ انوال ہوتا ہے جس کو گرداور ہلکا یا کانو کو کہتے ہیں وہ سیکشن فارٹی ٹو میں اس کا کوئی رول نہیں دیا ہوا اس کا رول لینڈ ریکارڈ مینویل کے چپٹر سیون اس کا آگے سیکشن فور ہے اس میں اس کا رول دیا ہوا ہے کہ گرداور کام کیا کرے گا گرداور ایک گرداور سرکل ہوتا ہے ہلکا ہوتا ہے جس پر دو چار پانچ آٹھ پٹوار سرکل ملا کر اس کے اوپر ایک کانو گو ہی ہلکا ہوتا ہے جس کے اوپر ایک کانو گو یا گرداور ہلکا اس کی تائیناتی ہوتی ہے یعنی پٹواری کا افسر امیجیٹ اوپر جو ہے وہ گرداور یا کانو گو ہوتا ہے کانو گو کے اوپر پھر ریونو فیسر آتا ہے وہ نیپ تحصیل دار ہو جا وہ تحصیل دار ہو لیکن کانون کو جو ہے وہ اس درمیان وہ بھی دورے پہ جاتا ہے وہ جس پتواری کے حلقے میں جائے گا اس کو کہے گا کہ ریجسٹر انتقال نکالو وہ جتنے انتقال اس نے ریون آفسر کے آنے سے پہلے درج کی ہوئے ان انتقالات کو وہ ایک ایک انتقال کو دیکھے گا پہلے اس کی پر سرکار اور پر پتوار کی انٹریز کو آپس میں دیکھے گا کہ یہ صحیح ہیں اوپر دس کنال نکے بیس کنال دو نہیں لکھی وہی انٹریز ہیں دونوں پرتوں میں اس کے بعد وہ جمع مندی نکالے گا اور یہ جو ایک سے چھے تک انتقالات ہم نے انتقال میں پڑے ہیں ان کو ویریفائی کرے گا وہاں سے ریجسٹر حق درانے زمین سے جمع مندی سے ریجسٹر حق درانے زمین نیا نام ہے جمع مندی اس کا پرانا نام ہے پرف عام ہے آج تک وہ جمع مندی چلتی آ رہی ہے اور ریجسٹر حق درانے زمین ہم اس کو اردو میں یا پریڈنگ میں لکھتے ہیں ہم ریجسٹر حق درانے زمین دے ہیں تو اس سے ان انٹریز کو ویریفائی کرے گا اس کی ٹیوٹی ہے یہ ٹیوٹی باؤنڈ تو ہنڈر پسنٹ وہ دیکھیں کہ جمع مندی میں خیوڑ نمبر تئیس موجود ہے اس خیوڑ میں احمد فرید اتنے رکوے کا مالک ہے اگر وہ وہاں پر اس کو درست پاتا ہے تو پھر وہ اپنا یہ نوٹ جو خانہ نمبر چودہ میں دیا ہوا ہے پٹھواری کی دقصد کے نیچے با مقابلہ با مقابلہ کاغذات اندراج سابق درست ہے وہ یہ نوٹ دے گا یہ ایک سرٹیفیکیٹ ہے کہ یہ جو اندراج آتے ہیں ان کا مقابلہ کمپیریزن پریویس ریکارڈ کیا گیا ہے اور یہ درست ہے اور نیچے اپنے دقصد کر کے ڈیٹ ڈالے گا کہ میں نے اس ڈیٹ کو یہ کمپیریزن کیا ہے کانٹر سرچ ہے کانٹر ویرپر کمپیریزن کرے گا جس کو ہم مقابلہ کہتے ہیں اس کو انگلش میں کمپیریزن کرتے ہیں ان ساری انٹریز کی ریجیسٹر اکدران زمینز کے ساتھ ہم کمپیریزن کریں گے ہم سارا کرتا رہے ہیں یہ ٹائٹل ڈاکیمنٹ تصور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ ایک اکیڈمک ڈسکیشن ہے کہ کوٹس نے اس کو یہ ڈکیا ہے کہ یہ ٹائٹل ڈاکیمنٹ نہیں جائے بسیکلی وہ کہتے ہیں کہ یہ فسکل لائے اور فاردہ ریونو پرپسز ریکارڈ مینٹین کر رہے ہیں کہ یہ مالیہ سرکار اور ٹیکسز کس سے حصول کرنے ہیں لیکن اب چونکہ ملکیت کا اس کے علاوہ کو مینٹینس آف ریکارڈ ہے نہیں اس کو ملکیت کے ریکارڈ کے طور پر بھی وہ لیا جاتا ہے لیکن جب یہ انتقال ریجیسٹر اکدران زمین میں اس کی انٹریز انکارپوریٹ ہو جاتی ہیں تو ڈیٹس ڈاکومنٹ ٹائٹل ڈاکومنٹ وہ ڈاکومنٹ ڈاکومنٹ اور اس کو پھر پریزمچن آف ٹروت بھی حاصل ہے میوٹیشن کو پریزمچن آف ٹروت حاصل نہیں ہے جمعہ مندی کے انٹری کو اور ریجیسٹر اکدران زمین کی انٹری کو انٹر ڈی ایویڈنس ایک پریزمچن آف ٹروت حاصل ہو جاتا ہے ابھی آجاتا انہیرٹس ڈیٹس ڈیٹیشن لگ دی ہے کوئی توڑی زارتی چڑھا پچھنا چکا یہ سبجیکٹ دو گھنٹے ہیں نا وہ ایک یہ ایک ڈیٹیشن میں اس کی سار انٹری کیسے سمجھانے لگ جاؤں تو وہ ایک کے لیے بھی کام ہو جائے ہم نے اس میں کمبلیٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو یہ جو ڈاکومنٹ سامنے ہیں اس کا انٹر ڈیکٹری انٹر ڈیکشن ہو جائے کہ یہ ڈاکومنٹ میں ہے کیا آگے جب ہم مسید ریسرچ کریں گے پڑھیں گے تو وہ آپ کو ملتا رہے گا مجھے اگر کوئی حکم کریں گے میرا نمبر لے لینا کہیں سے آپ کو انفرمیشن کی ضرورت ہے ٹیلی فون پر مشورہ کر لیں میرا آفیس یہ دو مزان پر موجود ہے آپ تشریف لے ہیں آپ کو چاہ کی پیلی دیں گے پلائیں گے اور آپ کو کمچا ویلکم کریں گے جو بھی انفرمیشن ہوگی جو بھی آپ کنسل کرنا چاہیں وہ میں آگا ہوں چھوٹے بھائی ہیں آپ تو میری طرف سے کوئی آپ فریلی آپ آئیں ساری عمر بندہ سیکھتا ہے میں بھی آپ تب بھی سیکھ رہا ہوں کوئی بندہ نہیں اس میں جاج بھی ہم سے پوچھ کر ہی چلتے ہیں آپ جاجوں کے سامنے بیعث کرتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں کوئی بھی ایسا کوئی نہیں ہوتا کہ پہلے سے سارا کوئی اتنا عالم فاظل بن کے آگیا سیکھنے اور سمجھنے میں جھجر کرنے والا بیچھے رہ جاتا ہے اور بلنٹلی پوچھنے والا آگے نکل جاتا ہے پوچھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے اب جب کانو کو اس کا مقابلہ کر لیتا ہے کمپریزن کر لیتا ہے اس کے بعد ریونو آفیسر کا دورہ آ جاتا ہے موقع پہ جائے نہ جائے لیکن جاتے کم ہے دوروں پہ دفتر میں بیٹھ کر پریٹیکلی کام کرتے ہیں قانون یہ کہتا ہے کہ وہ ہر صورت جلسہ عام میں مطلقہ اس دے میں ہی انتقال کر جاتا ہے اگر یہ آپ ثابت کر دیں لٹیگیشن میں کہ یہ اس دن ریونو آفیسر دورے پر نہیں گیا اور اس نے جلسہ عام میں انتقال نہیں کیا اس نے دفتر میں بیٹھ کر کیا ہے تو وہ پرسیڈن نالینڈ وائڈ ہو جائیں گی تو اس کے لیے وہ پھر لکھتے ہیں کہ با مقام دے اس کے اوپر نوٹ دے دیتے ہیں با مقام دے کا دیکھ کر دیتے ہیں تو جب وہ شہادت کے لیے آتے ہیں تو وہ اپنے لکھے کے مطابق ایفیڈنس دیتے ہیں کہ جی میں فلان دن دورے پہ گیا موقع پر گیا فلان پیش ہوا فلان پیش ہوا اور وہاں پر جلسہ عام میں یہ کس بھی کرنا چاہیے اب ریونو افیسر کا جو دو پرت ہیں ایک پرت سرکار ہے ایک پرت پٹوار ہے فائل ہے اور کانٹر فائل ہے جو پٹواری کے ریجسٹر میں کانٹر فائل رہ جائے گی اس پر ریونو افیسر انتہائی مختصر آپریٹر پارٹ آف دی آرڈر وہاں پر لکھے گا وہاں پر حاضری لوگوں کا ذکر نہیں کرے گا فلان آیا فلان نے چھناکت کیا فلان نے کیا پٹواری پر ایک ریجسٹر پر جب وہ اپنا فیصلہ لکھتا ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے وہ سارے اندراجات پر سرکار پر کرے گا اور پرت پٹوار پر مختصر کرے گا کہ جلسہ عام پیش ہوا داخل خارج بیض بانی بسورت جدید منظور ہے لکھ کر نیچے دقصد کر دے گا ڈیٹ ڈال دے گا تفصیل اس کی کانٹر اس کی فائل میں ہوگی پر سرکار میں ہوگی تو اس کیس میں یہ پر سرکار کی کپی ہے اس میں بجلسہ عام پیش ہوا آج بجلسہ عام پیش ہوا احمد فریق خان بایا اب درمان یکے از مشتریان اب یہ یکے از مشتریان کیوں لکھا گیا ہے دیکھیں یہاں پر خریدر کتنے ہیں پانچ ہیں تو پانچ کے پانچ اس وقت میوٹیشن کے تصدیق کے وقت ان کا ہونا ضروری نہیں ہے بایا کا تمام کے تمام اگر ایک ہے دو ہے چار ہے پانچ ہے ان کا حاضر ہونا لازم ہے جس کی حقوق آگے ٹرانسفر ہو رہے ہیں وہ خود حاضر ہوں گے یا ان کا پاور آف ہٹارنی بورڈر یعنی ان کا مختار عام حاضر ہوگا ان کے بیاب پر جس کو لیگل پاور پر اس کے پاس پاورس ہیں پیش ہو کر انتقال حد کروانے کی کو پیش ہوگا ان پرسن ہوگا یا تھرو پاور مٹا رہے گا مشتریوں کا چونکہ ان کے حقوق جا نہیں رہے وہاں پر جن کے حقوق جا رہے ہیں وہاں قانون کہتا ہے کہ ان سے ضرور پوچھو ان میں غیر آدری قبول نہیں ہے لیکن مشتریوں میں خرید آ رہے ہیں ہم پانچ بھائی ہیں میرا بھائی ایک لندن میں بیٹھا ہوا ہے میں اور وہ مل کر زمین لے رہے ہیں بھائی صاحب برابر لے ہیں تو میں یہاں پر حاضر ہوں اس کا نام لکھ کر بھائی صاحب برابر لے سکتا ہوں اور حاضری میری لگ جائے گی یہاں پر عبد الرحمان جو مشتریان ہیں ان میں یکے از مشتریان سارے مشتریوں میں سے ایک یا کب میں آپ جانتے ہیں ان ایک یا کہ از مشتریان باشناخت اب آگے وہ ایڈنٹی فائر آگے لینڈ ریونو ایک سیکشن فارٹی ٹو میں جو لکھا گیا ہے سب سیکشن سکس میں کہ وہ تو ریسپیکٹیبل پرسن پریفریبلی کانسلر نمبردار دے وہ آ کر اس کو ایڈنٹی فائی کریں گے تو یہ آرڈر میں لکھ رہا ہے کہ باشناخت شیر محمد شیر محمد آگے دوسری سائٹ شہزادہ شہزاد جواد سلطان پتی داران دے یعنی انہوں نے کہا ہے کہ یہ دو بندے شناکت کر رہے ہیں یہ دونوں شیر اولڈر ان ویلیج اس موضوع میں شیر اولڈر ہیں پتی دار ہیں لوکل رہنے والے ہیں اس کو جانتے ہیں ان کی شناکت لے رہے ہیں احمد مشتبہ خان کانسلر وہ ایک ساتھ کانسلر بھی شامل ہے دو پتی دار آگے ہیں نے حاضر آ کر واقعہ عمل بیض بانی یہ جو پیچھے واقعہ ہوا ہے کہ جو زمین دے دی ہے خرید لی ہے زبانی طور پر پیسے دے دی ہے قبضہ لے رہا جو کچھ ٹرانسیکشن ہوئی ہے اس کو بحث بانی لینڈین زرے سمن سمن کو کہتے ہیں پرائیس کو لینڈین زرے سمن جو اس کی پرائیس آف لینڈ ہے کانسلرزیشن ہے اس کو زرے سمن و تبدیلی ہے قبضہ کو درست تسلیم و تصدیق کیا اب ٹرانسور آف پوزیشن ضروری ہے اس میں اور پرائیس کانسلرزیشن کی رسولی ضروری ہے تو ریمنو آفیسر اپنے آرڈر میں یہ ایک انکارپوریٹ کرے گا کہ فلان فلان بندے میرے سامنے حاضر ہوئے ان کو شناکت فلان نے کیا اور فریق کین نے اس قبضے کی تبدیلی کو اور کانسلرزیشن کو پرائیس آف لینڈ کی وسولی کو درست تسلیم کیا اور تصدیق کیا یہ جملہ وہ اپنے فکرے کی ابتدا میں یہ حاضری کمپلیٹ ہوگی یہ ایک لائن میں اس نے ان کی حاضری شناکت تبدیلی قبضہ اور پرائیس لینڈ کے لینے دینے کو سب کو اس نے کبر کر دیا کہ یہ چیزیں میرے سامنے ہو گئی ہیں آگے اس کا شروع ہوتا ہے اپریٹر پارٹ لہٰذا اب یہ نئی انٹری جو پرانی ہے اس کو ختم کر کے جو نئی انٹری ہے وہ آگے یہ شروع ہو رہا ہے اس کا آرڈر کا ہے وہ حصہ جو اوپر پٹواری نے درج کیا ہے نا آگے یہ یہاں پر آ رہا ہے لہٰذا داخل خارج داخل اور خارج داخل خارج اس ریجسٹر کو کہتے ہیں کہ کسی کے حقوق کو داخل کرنا اور کسی کو خارج ایک داخل ہو رہا ہے ایک خارج ہو رہا ہے لہٰذا داخل ہو رہے ہیں اس میں جو خریدار ہیں جو محمد سین وغیرہ جو خریدار ہیں جنہوں انہ η زمین خری دیا یہ داخل ہو رہے ہیں اور احمد فرید خارج خارج ہو رہا اس کو داخل خارج واقعہ داخل خارج یعنی ا KATZہ خارج اور داخل ہونے کا جو عمل ہے اس کو واقعہ کو یا میوٹیٹر ہے اس کو میوٹیٹر ہو رہا ہے دو بند ہیں اے حقوق آ رہے ہیں اک کھے جا رہے ہیں انتقال نمبر سے کہہ کی نہیں ہے انتقال نمبر تو پہلے پہلے نمبر پار ہے انتقال تو وہی ہے وہ تو ٹوٹر ٹرانسیکشن کے ایک نمبر ہے نا وہ وہی رہنا ہے پر سرکارت بار 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 بھی ایک ہی نمبر درجہ کوئی انٹری ڈیفرنٹ نہیں ہونی لہذا داخل خارج بحث بانی آز خاتہ نمبر تیئی کتاعت ایک سو چھتی آگے دوسرے رکبات ادادی نو سو ٹھتیس کنال کا اٹھائی سو اسی بٹے ٹھارہ ہزار ساتھ سو ساٹھ محصہ محمد حسین محمد حسین بلیوز بلیوز مغلق بلیوز مغلق اکیس لاکھ ساٹھ ہزار روپے بہاک مین جان احمد فرید خان بایا یعنی وہ دے رہا ہے اس کی طرف سے بایا بحق محمد سین، نظر محمد عبد الرمان، مطبول احمد، محمد اشرف، محمد اکرم، محمد اکبال، ہر آٹھ باحثہ برابر مشتریان بصورت جدید منظور ہے یہ لاسٹ میں بصورت جدید یعنی یہ جو ڈبل لائن سے جدید صورت لکھی گئی تھی وہ صورتحال منظور کی جاتی ہے اس کو وہ منظور کر جاتا ہے یہ انتقال پندرہ ایک دو دار دو ساتھ وہ اس نے ڈیٹ ڈال دیا ہے نیچے اس نے اپنے دکسل کر دیا یہ ریونو افیسر کرے گا ریونو افیسر جو نیف تحصیل دار ہے اس کے پاس اسسسٹنٹ کلیکٹر درجہ دوم کے اختیار آتا ہے تحصیل دار اسسسٹنٹ کلیکٹر درجہ اول ہوتا ہے اور انتقال کے معاملے میں اے سی ٹو یا اے سی ون ہم کہتے ہیں اور دونوں کے پاس علیدہ علیدہ سرکل ہوتے ہیں اس پر فیصلے پر اے سی ون یا اے سی ٹو انہوں نے اپس میں ڈسٹیبیوٹ کیا ہوتا ہے حلقوں کو جس کا حلقہ بنتا ہے وہ انتقال اس کے پیش ہوگا اور وہ ہی اس کو تصدیق کرتا ہے نہیں دیکھیں رپٹ کی ڈیٹ دی ہوئی ہے آپ یہ کالم نمبر بارہ میں آئیں یہ اس سے ٹیلی کر دی ہے پندرہ اے کی لکھا ہوتا ہے اب یہ بتا رہا ہے کہ جس دن پٹواری نے انتقال درج کیا ہے اسی دن ریونو افیسر صاحب نے اسی دن کانوگو نے دورہ کیا وہ ساتھ ہی ہوگا اور اسی دن ریونو افیسر نے ان کے بیان لے کر یہ فیصلہ کر دیا گیا یہ سیم ڈی میں یہ سارا پراسس ہوگا ہے ٹھیک ہے نہیں کوئی ایشو نہیں ہے دیکھیں ایک آج ریونو افیسر کا دورہ ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو پٹواری کے پاس موضوع میں موجود ہے بندے نے لینا دینا کر لیا ہے زمین خرید لی بیچ لی وہ کہتے ہیں آج ہی درج کا ہمارا کام لٹکے نہ آج ہی کر دیں تو وہ وہیں پر درج کرتا ہے کانوگو ساتھ آتا ہے وہ مقابلہ کرتا ہے ریونو افیسر کے سامنے بندے پیش ہوتے ہیں وہ کر لیتا ہے نورملی آپ کو سیم ڈی میں نہیں ملتا نورملی یہ ہوتا ہے وہ پٹواری کے پاس درج ہوتا ہے پھر گرداور علیدہ ٹائم پہ آتا ہے ریونو افیسر علیدہ ٹائم پہ آتا ہے وہ لیکن ایک دن میں بھی کرنے پر پبندیس پر بھی جائجمنٹ ہے یہ کوئسچن کوٹس میں اٹھایا گیا کہ یہ تو بڑا ہیسٹ میں کیا گیا انہوں نے کہا کانون مانا نہیں کرتا اس لیے یہ جائے تو وہ جائے گا نورمل ایک ریونو افیسر مہینے میں ایک ہلکے کا ایک دورہ کرے گا یا دو دورہ کر اس کے پاس کتنا ایریہ ہے وہ کتنا کور کر سکتا ہے وہ اپنا شیڈول مہینے کی پہلی یا دو تاریخ کو اپنے دورے کا شیڈول بنا کر ڈیپٹی کمیشنر کلیکٹر جلہ کو گئیتا ہے وہاں سے اپرووال ہوتی اس کی دورے کی اور اس کے مطابق وہ ویزٹ کرتا ہے وہاں پر وہ مہینے میں دو بھی ہو سکتے ہیں مہینے میں ایک بھی ہو سکتا ہے ڈیپٹی کمیشنر کی اپنوں کوئی نہ ہو نہ بھی ہو تو ریونو وہ فارہ انفرمیشن دیتا ہے اپرووال کی ضرورت نہیں اس کی اگر ہم نے توڑنا ہے اگر یہ توڑنا ہے کیا اس لیے چھے ڈاکیمنٹ اپورٹنٹ ہو اگر ہم نے اس کا توڑنا ہے کہ وہ گیا ہی نہیں وہاں پر پٹواری پٹواری جو ہے نا وہ تو کانون یہ کہتا ہے کہ یہ جو شہروں میں انہوں نے دفتر بنائے ہوئے ہیں یہ لیگلی نہیں ہے کانون لینڈ کارڈ مینویل کہتا ہے کہ اپنے ہلکے میں وہ آفیس کھول کے وہیں بیٹھیں گے اب ریونو آفیسر نے اس کے پاس جانا ہے اس نے ان کو ریجسٹر کو اٹھا کر رہے ہیں لیکن ہوتا اُلٹا ہے کہ وہ بندوں کو لے کر ریونو آفیسر کے پاس آفیس میں آ جانا ہے یہ اُلٹا گام ہے لاؤ میں جو آپ کو جو بڑھا رہے ہیں کہ لاؤ یہ کہتا ہے پریٹیکلی اُلٹا ہوتا ہے ہر مہینے کے جو انہوں نے بات کوچھی ہے کہ وہ ایک دورہ پروگرام بناے گا ریونو آفیسر اپنے ہلکے گا وہ اے سی کو ڈی سی کو کپی کر دیتا ہے وہ روٹین میں جا کر سین کر کر دیتا ہے اگر کسی دن ریونو آفیسر کو دورے کو ڈیپٹی کمیشنر نے چیک کرنا ہو کے جس کا آج دورہ کہاں پر ہے کہ یہ وہاں گیا ہے یا نہیں گیا تو وہ اس وہ نکالے گا ان کے ٹور پروگرام سارے ریونو آفیسر کے پاس ہوں گے وہ گاڑی نکالے گا وہ ان کو چیک کرنے کے لیے انسپیکشن کہتے ہیں ہم چھابا مارا جاتے ہیں تو دورہ نہیں ہو رہا سی جا دورہ دے مجید تو ایسا کام ہویا نا وہ کر سکتے ہیں لیکن ریونو آفیسر اپنا اس کا انڈیپٹینٹ ہے کہ وہ خود دورہ کرے گا اگر اس ٹور پروگرام سے ہٹ کر بھی اس کا کوئی وزٹ اس گاؤں میں ایک اپلیکیشن آ جاتی ہے کہ جی میری ڈیمارکیشن کرنی ہے وہ ڈیمارکیشن کے لیے چلا جاتا ہے گاؤں میں وہاں پر پڑھواری کہتا ہے جی چار پانچ انتقال بھی پینڈنگ پڑھنے ہیں لوگ موجود ہیں تو آج جلسہ آمیں یہ بھی کر دیں تو وہ وہاں اس کا دورہ نہیں تھا لیکن دورہ ہو گیا پریکٹیکلی وہ گاؤں میں چلا گیا کسی اور مقصد یہ بھی کر دے تو کوئی عرض نہیں کوئی غیر قانون نہیں پاڑھیں کس کی انتقال سے اٹھ کر ڈیمارکیشن ایک علیہدہ پورا مضمون ہے اور وہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ لینڈ ریونو رول سوٹھاٹھ سکسی سیمن اے اور سکسی سیمن بی یہ ڈیمارکیشن کو ڈیم کرتے ہیں سکسی سیمن اے کو نکالیں تو وہ پور اپلیکیشن کس کو دی جائے گی کیسے دی جائے گی وہ کنسرن ریونو افسر کو دی جاتی ہے اور اگر دو ایسے موازیات کی ڈیمارکیشن ہے جو ایک اور سرکل ہے ریونو افسر کے پاس ایک دوسرے کے پاس ہے پھر تصیل دار کرے گا ڈیمارکیشن ایسی ہے کہ ایک تصیل رائیونڈ کی لاہور سے چونیاں کی قصور سے ایک ادھر سے گاؤں ایک ادھر اور درمیانی دو تصیلوں کی ڈیمارکیشن کرنی ہے تو پھر وہ ڈسٹر کلیکٹل کرے گا پھر وہ مطلقہ ادھر کا ایسی ادھر کا ایسی کیونکہ دو تصیلیں مل گئی ہیں ایک دلے کی دوسرے قصور اور لاہور کام پر مل رہے ہیں تو اس حدود کی جب اکی ڈیمارکیشن کا کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے گا تو پھر دونوں ڈیپٹی کمیشنرز وہ مل کر کریں گے انڈر دی کمیشنر آرڈر در انٹمان میں یہ کاپی لی ہے جب اس نے کاپی اپلائی کیا ہے مسرد کا نکل لیا تو یہ اس کی مور لگی ہے اس کی ڈیٹ کس طرح سے دیکھیں ریونو افیسر کا جو دورہ ہے اس کے جب وہ دورے پہ آئے گا یہ انتقال لکھے گا تو وہ پٹواری اس کی بھی ربٹ روز نامچہ کہے گا آج آج افسر جلیز ریونو افیسر تحصیل دار فلاں فلاں میرے ہلکے میں دورہ پر تشریف لائے اور انتقال نمبر فلاں 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 تصدیق کیے وہ اپنی روز نامچہ رپٹ میں یہ رپٹ بھی درجہ کرے گا اس کی رپٹ سے اس کے دورے کی تصدیق ہوگی کہ وہ دورے پہ آیا تھا کہ نہیں آیا نہیں ایسا کوئی ریجسٹر یہ ایک میوٹیشن میں دو چیزیں اور ہوتی ہیں جو اس میوٹیشن میں اس کی بیک سائیڈ پہ آ جائیں اس پر بایا کے دخصت ہیں احمد فرید بایا شناکتی کا نمبر ہے اس کے دخصت ہیں اس کے تھام اپریچن ہے آگے عبدالرمان یکی از مشتری اس کے دخصت ہیں اس کے بعد جو ایڈنٹی فائر ہیں ان کے دستکت ہیں جو ریون افسر نے اپنے آرڈر میں لکھا ہوئے نا کہ فلاں بندہ فلاں پتیدار اور فلاں کونسلر آئے ان کے دخصت بھی وہاں پر لیے گئے ہیں آئی ڈی کارڈ کے نمبر بھی لکھے گئے ہیں کس کے مشتری کے تھام اپریچن کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اس کے حقوق نہیں جا رہا ہے وہ لے رہا ہے اس کو وہ خریدنے والا ہے اور وہ باقی سارے مشتری موجود بھی نہیں ہیں اس نے دخصت کر دی ہیں تو وہ اس کی حاضری پڑھنے ایک میں اور بات بتا دوں کہ کوئی بھی مشتری نہ ہو ریول افسر دورے پر چلا گیا ہے صرف بایا جو وہ موجود ہے اور اس کو شنات کرنے والا جی میں نے زمین دے دی ہے فلاں بندے کو وہ پاکستان میں نہیں رہتا میں اس کے نام منتقل کر رہا ہوں پیسے اس نے مجھے وہاں سے بہی دی ہیں لندن سے اس کی ادم موجودگی میں بھی وہ بایا پیش ہو کر اس کا انتقال منظور کروا دے گا کیونکہ مشتری کی حاضری یہ ساتھ تک ضروری نہیں کیونکہ اس کے حق میں حقوق جا رہے ہیں اس کا نکل نہیں کچھ گا نہیں پینڈنگ کی ضرورت ہے جب انتقال پاس ہو گیا تو آدھری ختم ہو مشتری ہے تو آدھری لاکھی سب میں سے ایک آدھ ہے تو اس کی لاکھی اگر ادم موجودگی ہے مشتری کوئی نہیں ہے کوئی بھی مشتری نہیں ہے اور بایا تصدیق کر رہا ہے کہ میں نے زمین کے پیسے لے کر اس کو بیٹھ دیا اس کے کہنے پر سفیش انڈل جو دینے والا وہ امپورٹنٹ لینے والا میں اب بعض اوقات اسی میوٹیشن کے حوالے سے دو تین چیزیں ہو رہے ہیں وہ چونکہ اب میں چاہتا ہوں کہ سر یہ انتقال کا موضوع ہے تو تھوڑا سا کمپلیٹ ہو جائے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک نمبر خسرہ ہے فرض کیا وہ آٹھ کنال کا اس میں سے چار کنال گھر کے لیے یا ایک کنال گھر کے لیے ایک سائیڈ سے بندہ زمین خرید دیتا ہے تو موقع پر مقصود وہ قبضہ دے دیتا ہے کہ یہ اکڑ ہے اس کی سڑک پر سڑک آلک والی سائیڈ پر لیفٹ سائیڈ سے فرنٹ اتنا ہوگا اور لمبائی اتنی ہوگی یہ پورشن ایک کنال میں دے رہا ہے وہ مقصود آگا ہے وہ اس قلعے کا باہر جو ہے نا وہ مقصود مالک ہے اور اس میں سے وہ کچھ پورشن بیچ رہا ہے جب پورشن آف نمبر خسرہ ٹرانسفر ہوگا تو لا کی روپائرمنٹ یہ ہے لینڈ کارڈ مینویل جو ہدایات دیتا ہے وہ یہ ہے کہ انتقال کی بیک سائیڈ پر یہ جو آپ بیک سائیڈ نکالنے کا رہا ہے بیک سائیڈ آپ کے سامنے ہے اوپر آپ پڑھیں جو لکیریں لگی ہوں ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے تتمہ فیلڈ بوپ یہ سپلیمنٹری میپ ہے اس کو تتمہ کہتے ہیں اب نیچے لکھا ہوا ہے سروے نمبر خسرہ نمبر سابق جو نمبر خسرہ تھا اس کی لمبائی چڑھائی کتنی ہے اور آگے نمبر خسرہ طول و عرض جو وہ لے رہا ہے اس کا مشرق مغرب جنوب شمال کتنا ہوگا تو وہ لے کر یہاں پر درج کرے گا وہ اس پیس میں کورشن آف نمبر خسرہ ہے ہے ترجمة نانسي قنقر